بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اور طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فقی آقام یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے یاد رہے کہ آقام توضیر مسائل کو کہتے ہیں توضیر مسائل کے حصہ اول کو ہم نے مکمل پڑھ لیا حصہ دوم کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں حصہ دوم میں سبق نمبر ایک سو اکتیس پڑھ لیا جس کا عنوان نماز کے واجبات تھا اس میں ہم نے تشہد کو پڑھا اس میں ہم نے سلام کے ایک مسئلے کو پڑھا اس کے علاوہ بھی ہم نے فقی مسائل پڑھے تو ابھی ہم سبق نمبر ایک سو بتیس پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان بھی واجبات نماز ہے نماز کے واجبات البتہ ہم آخری واجبات جو ہیں ان میں پہنچے ہیں تو ایک جو نماز کا واجب ہے وہ سلام ہے تو ایک مسئلہ ہم نے پڑھ لیا تھا باقی انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے اور اس سبق میں ہم توضیر مسائل کے مسئلہ نمبر ایک ہزار باون ایک ہزار ترپن ایک ہزار چورانوے ایک ہزار باون ایک ہزار ترانوے ایک ہزار چورانوے ایک ہزار پچانوے انشاءاللہ پڑھیں گے اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا آئیں شروع کریں مسئلہ نمبر ایک ہزار پانوے نماز کے واجبات اگر کوئی شخص نماز کا سلام کہنا بھول جائے اور اسے ایسے وقت یاد آئے جب بھی نماز کی شکل ختم نہ ہو جب ابھی نماز کی شکل ختم نہ ہوئی ہو اور اس نے کوئی ایسا کام بھی نہ کیا ہو جسے امدن اور ساون کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہو مثلا قبلے کی طرف پیٹ کرنا تو ضروری ہے کہ سلام کہے اور اس کی نماز صحیح ہے دہی آسان مسئلہ توجہ دلانے کے لئے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو یہ یاد ہو جائے ذہن نشین ہو جائے اگر کوئی شخص نماز کا سلام کہنا بھول جائے اور اسے ایسے وقت یاد آئے جب ابھی نماز کی شکل ختم نہ ہوئی ہو نماز کی حیات باقی ہو اور اس نے کوئی ایسا کام بھی نہ کیا ہو جیسے امدن اور ساون کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے مثلا قبلے کی طرف پیٹ کرنا یہ بھی نہ کیا ہو تو ضروری ہے کہ سلام کہے اور اس کی نماز صحیح ہے جی نیکسٹ مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں ایک ہزار تیرانوے مسئلہ نمبر اس کے ٹائٹر وان بھی نماز کے والی بات ہے اگر کوئی شخص نماز کا سلام کہنا بھول جائے اور اسے ایسے وقت یاد آئے جب نماز کی شکل ختم ہوگی ہو یا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جیسے امدن یا ساون کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے مثلا قبلہ کی طرف پیٹ کرنا اس نے یہ عمل انجام دے دیا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے کہ وہ بھول گیا تھا تو پھر اسے چاہے وہ یہ کر لیا ہے تو اگر اس نے امدن یا ساون کیا ہے تو نماز باطل ہے مثلا قبلہ کی طرف پیٹ کرنا تو اس کی نماز صحیح ہے جی مسئلہ نمبر ایک ہزار چورانوے نماز کے واجبات اس کا ٹائٹل اور زہلی ٹاپک ترتیب ہے ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے نماز کے واجبات ان میں ہم نے اتشاہد و سلام و رکوع سجدے پڑھے ابھی ایک اور نماز کے واجبات میں سے ہے وہ ہے ترتیب اس کو پڑھنے جا رہے ہیں ترتیب خود ٹائٹل ہے انوار ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کی ترتیب اُلٹ دے مثلا لہر ہم سے پہلے سورہ پڑھ لے یا رکوع سے پہلے سجدے بجال آئے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے یہ کوئی نہ کہے اگر کھڑا ہے تو دو رکھتوں کی دونوں صورتیں پڑھ کے اور دو دو پڑھ کے چار صورتیں پڑھ کے آ جائے اور جب رکوع میں جائے تو دو رکوع اکٹھے کر لے یا سجدے میں جائے تو چلو بیٹھا ہے تو چار پانچ سجدے اکٹھے کر کے آ جائے چلو جس طرح ہوتا ہے لوگوں کا ذیب تو وہ ترتیب صحیح نہیں ہے بلکہ ترتیب وہ صحیح ہے جو شریعت میں بتائی ہے کہ نیت کرے تکبیر اُلِ اِرَام سے لے کر پھر قرآت پھر رکوع پھر دو سجدے پھر کھڑا ہو پھر دوبارہ سے دوسری طرح قد کے لیے سورہ الہمد اور دوسرے سورہ پڑھیں اور اس طرح رکوع دو سجدے یہ ترتیب ساری جو ہے وہ ملحوظے خاطر رہے مثل نمبر ایک ہزار پچانوے نماز کے واجبات اس کا ٹائٹر اور زہری ٹاپک جو ترتیب ہیں اگر کوئی شخص نماز کا کوئی رکن بھول جائے اور اس کے بعد کا رکن بجال ہے مثل رکوع کرنے سے پہلے دو سجدے کریں تو اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے اگر کوئی شخص رکن بھول جائے نماز کی کچھ واجبات ہوتی ہیں کچھ رکن ہیں واجبات میں سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے ڈسکس کر چکے ہیں مثلا اس میں سے ایک رکوع ہے ایک دو سجدے یہ رکن ہیں اگر یہ رکن بھول جاتا ہے رکوع کرنے سے وہ پہلے دو سجدے کریں تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے جی ایک ایک ایسی چیز بجالائے جو اس کے بعد ہو اور رکن نہ ہو مثلا اس سے پہلے کہ دو سجدے کرے تشوہد پڑھ لے تو ضروری ہے کہ رکن بجالائے اور جو کچھ غلطی سے بھی پڑا ہے اسے دوبارہ پڑھے اگر وہ غلطی سے جو پڑا ہے وہ صرف واجب ہو رکن نہ ہو تو پھر اس کو دوبارہ پڑھے اور یہ غلطی ازالہ ہو جائے گی جی جی مسئلہ نمبر ایک ہزار ستانوے اس کا ٹیٹر عنوان بھی نماز کے واجبات ہے اور یہ یاد رہے کہ ہم نے نماز کے جو واجبات تھے ان میں تکبیر اللہ احرام رکو سجدہ تشوہد سلام یہ پڑھ لیے اب وہ ترتیب کو ہم پڑھ رہے ہیں اگر کوئی شخص ایک ایسی چیز بھول جائے جو رکن اور اس کے بعد رکن بجال آئے مثلا الحمد بھول جائے اور رکو میں چل جائے تو اس کی نماز صحیح ہے تو واجبات دو قسم کے ایک رکنی ہے ایک خیر رکنی ہے اگر رکنی نماز رکنی واجبات جو ہے وہ میں چلا جائے اور خیر رکنی چھوڑ دے تو پھر اس کی نماز صحیح ہے مسئلہ ایک ہزار اٹھانوے ٹائٹل نماز کے واجبات اگر کوئی شخص ایک ایسی چیز بھول جائے جو رکن نہ ہو اور اس چیز کو بجال آئے جو اس کے بعد ہو اور وہ بھی رکن نہ ہو مثلا الحمد بھول جائے اور سورہ پڑھ لے ضروری ہے جو چیز بھول گیا ہے وہ بجال ہے اور اس کے بعد وہ چیز جو غلطی سے پڑھ لیے ہو دوبارہ پڑھ ہے انتہائی آسان مسئلہ اب ایسی بات ہو رہی ہے کہ دو ایسی چیزیں ہیں دیا ہے مثلا پہلی سورہ الحمد بھی پڑھنا واجب ہے اور دوسری سورہ بھی پڑھنا واجب ایک سورہ بھول گیا دوسری شروع کر دیا ہے تو دوسری سورہ سے واپس پہلی سورہ کی طرف آ سکتا ہے اور اس کو پڑھ سکتا ہے جی مسئلہ نمبر ایک ہزار نینانوے اس کا ٹائٹر اور نوان بھی نماز کے واجب آئیں مطن کو پڑھ لیتے ہیں اگر کوئی شخص پہلا سعیدہ اس خیال سے بجال آئے کہ دوسرا سعیدہ ہے یا دوسرا سعیدہ اس خیال سے بجال آئے کہ پہلا سعیدہ ہے تو اس کی نماز صحیح ہے اس کا پہلا سعیدہ پہلا سعیدہ اور دوسرا سعیدہ دوسرا سعیدہ شخص ہوگا جی یہ آسان مسئلہ ہے پھول گیا ہے پہلے کو پہلا دوسرا سمجھا ہے پھر دوسرے کو پہلا سمجھا ہے کوئی حرج نہیں ہے پھول سکتا ہے لیکن پرکٹیکل وہ صحیح کر رہا مسئلہ نمبر گیارہ سو یا ایک ہزار ایک سو اس کے ٹائٹل اور عنوان بھی نماز کے واجبات ہے اور یہ یاد رہے کہ زیلی ٹاپک بدلتے رہے ہیں اور گزشتہ مسئلے میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ ترتیب کو پڑھ رہے تھے اور اس سے گزشتہ اسباق میں اور مسئلوں میں ہم نے نماز کے واجبات تکبیرت العرام رکو سجد تشہہد ترتیب وغیرہ وغیرہ پڑھے ہیں ہم نے تو ابھی ہم ایک نیا واجبات علماء میں سے واجب موالات اس کو پڑھنے جا رہے ہیں آئیں مطلب کو پڑھ لیتے ہیں ضروری ہے کہ نسان نماز موالات کے ساتھ پڑھے یعنی نماز کے افعال مثلا رکوع سجود اور تشہہد تواتر اور تسرسر کے ساتھ بجال جو چیز بھی نماز میں پڑھے معمول کے مطابق پیت رپے پڑھے اگر ان کا درمیان اتنا فاصلہ ڈالے کہ لوگ یہ نہ کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہ کہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے اگر کہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر یہ کہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی نماز باطل ہے موالات کا معنی کیا ہوتا ہے کسی چیز کا ایک کے بعد دوسرا چیز اجنا پی در پہ یکے بعد دیگرے تو نماز کی جدنے بھی واجبات ہیں ان کو پہ در پہ انجام دیا جائے یکے بعد دیگرے انجام دیا جائے ایسا نہ ہو کہ درمیان میں سے کوئی فاصلہ آ جائے مثلا اس نے رکوع کیا اور رکوع کے بعد پھر اتنا کھڑا ہو گیا کہ لوگ نہ کہیں کہ نماز ہے تو کے بعد کچھ لمحے بعد ہی پھر سجدے میں جانا ہوتا ہے جی مسئلہ نمبر 1101 اس کا ٹائٹل اور نماز کے واجبات ہے آئے مطلب پڑھ لیتے ہیں اگر کوئی شخص نماز میں ساہوان حروف یا جملوں کے درمیان فاصلہ دے اور فاصل اتنا نہ ہو کہ نماز کی صورت برقرار نہ رہے تو اگر وہ ابھی بعد والے رکن میں مشغول نہ ہوا ہو تو ضروری ہے کہ وہ حروف یا جملے معمول کے مطابق پڑھے اور اگر بعد کی کوئی چیز پڑھی جا چکی ہو تو ضروری ہے کہ اسے دور ہے اور اگر بعد کے رکن میں مشغول ہو گیا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے توجہ سے سنیں یہ مسئلہ جو ہے مبتلا بے مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ساہون ساہون کمانا بھول کر کوئی حرف یا جملہ درمیان فاصلہ زیادہ دے اور فاصلہ اتنا نہ ہو کہ نماز کی صورت برقر صورت برقر نہ رہے تو اگر وہ ابھی بعد والے رکن میں مشغول نہ ہو بعد والا رکن غیر رکن نہیں یہ ذہن میں رہے مشغول نہ ہو تو ضروری ہے کہ وہ غروف یا جملے معمول کے مطابق پڑھے یعنی رپیٹ کرے ان کو دورائے اگر بعد کی کوئی چیز پڑھی جا چکی ہو تو ضروری ہے کہ اسے دورائے اور اگر بعد کے رکن میں مشغول ہو گئے ہو تو اس کی نماز صحیح ہے جو پہلے پڑ چکا ہے بھول چکا ہے وہ ٹھیک ہے اور آنے والے رکن کو جاری اور کنٹنیو کرے جی مسئلہ نمبر ایک ازار ایک سو دو اس کا واجبات اور یہ یاد رہے ہم بار بار بتاتے آئے ہیں کہ ہم نے واجبات پڑھ لیے ہیں تکبیرت الاحرام کنوط سوری کنوط نہیں ہے واجبات میں سے کنوط کا مسئلہ اگلے مسئلہ میں آ رہا ہے نماز کے واجبات میں تکبیرت الاحرام کرات رکو سجد مولاد ترتیب یہ چیزیں ہم پڑھ ابھی آخری مولاد ہی پڑھ رہے ہیں اس کا آخری مسئلہ رکو اور سجود کو طول دینا اور بڑی صورت پڑھنا مولاد کو نہیں توڑتا یعنی مولاد یہ نہیں ہے کہ بڑی سور بخرا اس نے نماز میں شروع کر دی ہے تو مولاد ٹھوٹ جائیں گے نہیں بلکہ یہ نہیں اسی طرح اگر سجدہ کا ذکر لمبا ہو گیا ہے تو اس میں بھی کوئی ہرجو نہیں ہے لہذا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اگلے سبت میں ملاقات ہوگی خدا حافظ و ناصر